السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ولی سیون ٹی وی گائز آج کے اس ویڈیو میں میں زبردست دن بزنس آئیڈیاز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر ان آئیڈیاز میں کسی بھی ایک آئیڈیا پہ آپ کام کریں آپ بغیر انویسمنٹ کی اپنے گھر پر بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف اگر آپ نے ابھی تک ولی سیون ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائن لی یہ نیک کام بھی کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں فیچر میں بھی آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی نمبر ون فود ڈیلیوری سرویس گائز یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کام کرنے کے لیے نہ تو آپ کا زیادہ تعلیمی افتح ہونا لازمی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تجربے کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کے لیے جس کے پاس نہ ہی تو کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی پیسہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ اس کے لیے اچانک سے ریسٹورنٹ ہوتل کا کاروبار شروع کرنا کافی مشکل ہوتا ہے مگر اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو اس کی بجائے آپ کھانے کی ڈیلیوری کی سرویس شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر پر میاری لذیز کھانے تیار کریں اور پھر انہیں اپنے کسٹمر کو یا تو ان کے کام پر مثال آپ کے سامنے اسلام آباد کا رہاشی جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ لوگوں کو بریانی کی ڈیلیوری سرویس دیتا ہے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ یہ کام میں نے ایک سال پہلے شروع کیا تھا اور اب تک میں ما شاء اللہ لاکھوں کما چکا ہوں اور اب میرا ایک ہوتل بھی ہے اس شخص کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو موٹیویشن مل سکے دیکھنے کو تو یہ بظاہر ایک چھوٹا سا کاروبار ہے لیکن آپ اس سے لاکھوں کما سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنے کسٹمرز کو اچھا اور میاری ٹیسٹ دینا ہے اگر آپ اپنے کسٹمرز کو اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور وہ آپ کے کھانوں کو اور آپ کی سرویسز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی ایک اچھی پہچان بن جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنا ہوتل یا ریسٹورنٹ بھی کھول سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے آپ یہ کم شروع کریں ٹائم کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جائے گے آپ اپنے سرویسز کی زیادہ سے زیادہ مشہوری ایڈورٹائزنگ کریں سوشل میڈیا پر اور ایسی جگہوں پر جہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کسٹمر مل سکے ویسے بھی آج کل دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے زیادہ تر لوگ خود بازار آنے کی بجائے گھر بیٹے اڈر کرنا پسند کرتے ہیں فوڈ ڈیلیوری سرویس اس ٹائم کی ضرورت ہونے کے ساتھ فیچر میں بھی اس کی ڈیمارٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا ہمارے جو ویورز کوئی بھی کاروبار نہیں کر رہے ہیں وہ اس کاروبار کے بارے میں سوچیں اور شروع کریں اور جن ویورز نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ لازمی کریں اور جو پہلے یہ کام کر رہے ہیں کمیٹ میں دوسروں کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ہیلپ ہو سکے نمبر دو سوشل میڈیا منیجر یہ ایک ایسا کمال بزنس آئیڈیا آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس سے آپ نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں کما سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر پر بیٹھ کر آئے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں وجودہ دور میں ہر چیز آن لائن شفٹ ہو رہی ہے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل کرونے کی وجہ سے لوگوں نے آن لائن سرویسز دینا شروع کیا ہوا ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سی کمپنیاں سوشل میڈیا پر خود کو قائم کرنے کے لئے سوشل میڈیا منیجر ہائر کر رہی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا اور گولڈن موقع ہے جو سوشل میڈیا کو اچھے سے جانتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کا استعمال اچھے سے آتا ہے اب بڑی بڑی کمپنیوں کو اور ان لوگوں کو جن کے پاس اپنے کاروبار کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کو سوشل میڈیا منیجر کی ضرورت ہوتی ہے آپ مصروف کاروباریوں کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے میں مدد کر کے اس سے کاروبار بنا سکتے ہیں آپ اپنے سرویسز آفر کریں لوگ آپ کو ہائر کریں گے آج کل سوشل میڈیا منیجر کم سے کم ستر سے اسی ہزار روپے تک بہ آسانی کما سکتا ہے اور سوشل میڈیا منیجر آنے والے وقت میں ہر ایک اون لائن کاروبار کی ضرورت بن رہا ہے اس میں نہ ہی تو کوئی آپ کی انویسمنٹ ہے اور نہ ہی کسی کاروبار کے لیے جگہ کی ضرورت ہے سوشل میڈیا منیجر کو کسی بھی کاروبار کے لیے اس کے برینڈ کو مینٹین کرنا اس کی پرموشن کرنا اور مارکٹنگ کیمپینز کرنا یہ چند چیزیں زیادہ اہم ہیں ان پر آپ نے زیادہ فرص کرنا ہے اور سیکھنا ہے اگر آپ سوشل میڈیا منیجر بننا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا کے بارے میں جانے اکاؤنٹس کیسے منیج کرتے ہیں برینڈ کی پرموشن کیسے کرتے ہیں آپ یوٹیوب سے فری میں سیکھ سکتے ہیں اور پھر سرویسز آفر کریں وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں بہتری آتی چلی جائے گی اور آپ کی ڈیمارٹ بھی بڑھتی چلی جائے گی پھر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد آپ کا مارکٹ میں ایک نام بن جائے گا اور پھر جتنا آپ چاہیں اتنا آسانی سے کما سکتے ہیں اس کاروبار سے نہ صرف آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو مارکٹ میں ایک اچھی شہرت اور پہچان بھی دے سکتا ہے اس کے لئے نہ ہی کوئی ٹائم کی پابندی نہ کوئی انویسمنٹ بس صرف سوشل میڈیا کا استعمال ہے جو آپ روزانہ گھنٹوں فضل کاموں میں کرتے ہیں نمبر تھری سیل آن لائن کورسز یہ ایک ایسا بزنس آئیڈیا ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے والا ہر بندہ اگر اس پر عمل کرے لاکھوں کما سکتا ہے ہاں آپ نے صحیح سنا لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہے آئے میں اس کے بارے میں بتاتا چلو یہ آئیڈیا ہے کیا کوئی بھی ہنر ہاں جی کوئی بھی ہنر جو آپ کو آتا ہو آپ اس سے آن لائن لاکھوں کما سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے وہ کیسے کیوں نہ آپ کو جو کام آتا ہے جو بھی ہنر آپ کے پاس ہے آپ پہلے اس سے ایک کورس کی شکل دیں مطلب چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیں یا کوئی اور ایسا طریقہ جس میں آپ دوسروں کو آسانی سے سکھا سکیں تیار کر لیں اور پھر اپنے کورسز کو بیچ کر ان سے پیسے کمانا شروع کریں آپ کچھ بھی سکھا سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ باغبانی کوکنگ وغیرہ اس طرح بہت سارے سکلز ہیں جو آپ کے پاس ہو آپ ان کا کورسز بنا کر آن لائن سیل کر سکتے ہیں شروع کرنے کے لئے آپ کو مہنگے فلم ساتھ سامان کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سمارٹ فون ہی کافی ہے اس سے ویڈیو بنائیں اور بہت سارے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جس میں یو ڈیمی سکل شیئر اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں ان پر آپ آن لائن اپنے کورسز کو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکس کسی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ